موسیقی رہان منتری ناریندر موڈی نے چندی گھڑ میں پنجاب کے پور مکہ منتری پرکاش شنگ بادل کو دی شکتھان جلی 27 اپرائیل کو ان کے فیکٹرک گاؤں بادل میں کیا جائے گا انتیم سنسکار دو دن کا راج کی یہ شوک مدھوشے رہان منتری ناریندر موڈی نے نئے دلے میں ایڈوانتز ہیلتھ کے ائر انڈیا 2023 کے چھتے سنسکارن کا کیا اوٹ اچن دو دیوشیے کارکرم میں گلوبل ہیلتھ انفرسٹرکچر بنانے کے لیے وائشوک ساجداری پر ہے زور پی ایم نے کہا سواستی کے لیے بھارت کا درشتکون ہمیشہ رہا ہے سارو بھومت رہان منتری ناریندر موڈی نے ویڈیو کانفرنسن کے ذریعے سوراشتو تمیل سنگمم کے سماپن سماروں کو کیا سمبودھیں سوراشتو تمیل سنگم پرشاستی پستک کا بیموچن بھی کیا سنگم اور سماگموں کو آگے بڑھانے پر دیا زور کہا ہمیں سانسکرٹک ٹکراؤ نہیں تال میل پر دینا ہے بڑھ ہمیں بھید نہیں کھوج لے ہیں ہمیں بھاوناکمک سمبند بنانے ایف کو پانچ سو میلی لیٹر کی بوتل نینو ڈی اپی لیکویڈ فٹیلائزر کے طور پر کروائے گا اپلپ کینڈری اگرہ اوانگ سہکارتہ منتری امد شاہ نے ایف کو نینو ڈی اپی لیکویڈ فٹیلائزر کا کیا شبارم کھیتی کے ماملے میں بھارت پور آتھ مربھر بنانے کی دشاہ میں اسے ایک اہم قدم بتاتے ہوئے امد شاہ نے کہا اس سے کنشی کی اتبادکتہ بڑھانے اور پریابرن کی سرکشہ میں ملے گی مدد سوچنا اوانگ پرساران منتری امد رانک سنگھ تھاکر بھی رہے موجود منتری بھارتی کے پوری سی ای او دوارہ نکھی گئی اس تک کا بھی کیا بھی موچن کینڈری اگرہ منتری امد شاہ نے کی سماپن ستر کی امیقشتہ سماپن ستر میں ملکی بات کے سو اپیسوڈ پر ایک سمارک دار ٹکٹ اور سکتہ بھی کیا گیا جاری کرنا تک کے چنابی لن میں سویدانوں کے سٹار پرچار کو نے جھوکی طاقت بی جے پی کے لیے راجنات سنگھ، یوگی آدھتینات اور شیورال سنگھ چوہان پید رہے ہیں پرچار تو کانگریس کے لیے ملے کارڈون کھڑ گئے اور پریانکہ گاندھی مرداتاؤں کو لبھانے میں جھٹے جے ڈی ایس نے تاؤں کی بھی تاور تو رہ لیا روزکار ڈی 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 نیوز پر ہندے سماچوروں میں آپ سبھی کا سواگت ہے اس سماعے ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں کیبنیٹ کے فیصلوں کے بارے میں پریس کانفرنس کیا جا رہا ہے سیدھے لیے چلتے ہیں اس پریس کانفرنس میں موالی نے کیوں کہ مؤός구 ہrouیار میں سابقSDI Disneyland that 때문에 خدا کے لیے چیزے شاہر میں اounce wir شہر میں اس ورائد کرسد ہو چیزے three grandッ用 winning constitution and supporting and youth affairs and sports райان راکسنگ تھاکر جی my warm welcome to both our audible ministers after the briefing we will take few questions over 2 HMIB 2 HMIB 2 HMIB 2 HMIB 2 HMIB 2 HMIB 3 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 HMIB 4 HMIB 4 HMIB 4 HMIB 5 HMIB 5 HMIB 5 HMIB 5 HMIB 6 HMIB 6 HMIB 5 HMIB 5 HMIB 6 HMIB 6 HMIB 6 HMIB 6 HMIB 7 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 HMIB 8 HMIB 7 HMIB 8 HMIB 9 HMIB نیو گورنمنٹ نرسنگ کولیج کھولنے کے لیے ایک نرسنگ کولیج کے لیے جہاں میڈیکل کولیج ہے وہاں ہی دس کروڑ روپیہ کے سحیوک سے ایک نرسنگ کولیج بنائی جائے گی دوستو نرسنگ کولیج کھولنے کا نرنے اس لیے لیا گیا ہے دیش میں آج پانچ ازار تین سو چوویش 5324 نرسنگ انسٹوٹ ہے لیکن نرس تین ٹائپ کی ہوتی ہے ایک اوکزولری نرسنگ میڈوائیفری سیکنڈ جنرل نرسنگ میڈوائیفری تھرڈ بی ایسی نرسنگ جب جنرل نرسنگ ہوتی ہے وہ 12 پلس 3 یارز کے لیے ابھیاز کرتی ہے وہ کوئی بھی سٹیم میں ابھیاز کریں گے چلیں گے وہ جنرل نرسنگ بنیں گے لیکن جب بی ایسی نرسنگ ہونا ہے تو اس کو 12 سائنس پلس 3.5 پلس 6 منت انٹینسیب کر کے 4 یارز کرنا پڑتا ہے تو دیش میں آج ایک لاکھ چھے ہزار ایم بی بی ایس کی سیٹ ہے لیکن دیش میں بی ایسی نرسنگ کی سیٹ ایک لاکھ اٹھارہ جار ہے فرتوان سمجھ میں دیش میں بی ایسی نرسنگ کی ڈیمانڈ اس لیے بڑی ہے آج گورنمنٹ میں میڈیکل کولیج اوپن ہو رہے ہیں نہیں نہیں ہسپیٹل گورنمنٹ کی اوپن ہو رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کئی ہسپیٹل چین آئی ہے جو ہسپیٹل چین میں ویلیو میڈیکل ویلیو ٹرائلز کے مادیم سے میڈیکل ٹوریسٹ آتے ہیں یہ سب لوگوں کے یہاں بی ایسی نرسنگ کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور دوسرا دنیا میں بھی بی ایسی نرسنگ کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے میں ہر دن ایمز میں کئی میرے پاس فائل آتی ہے کہ ایمز کے نرس یہاں اپنے اسثیپہ دیکھ کے دنیا میں کوئی نہ کوئی کنٹری میں جوئننگ کر رہی ہے تو دیش اور دنیا میں بی ایسی نرسنگ بی ایسی نرسنگ کی بہت بڑی ڈیمانڈ کریٹ ہوئی ہے ایسی ستھیتی میں دیش میں بی ایسی نرسنگ کی نئی کولیج کھول کے ہمارے دیش کی بھی ریکوارمنٹ پوری کرنی ہے اور ہم دنیا کو بھی مدد کر سکتے ہیں آج ہم دنیا میں دیکھے تو یوکے میں چھویش ہزار انڈین نرسیز ہے یو ایس میں سولہ ہزار انڈین نرسیز ہے آسٹلیا میں بارہ ہزار انڈین نرسیز ہے کینیڈا میں پانچ ہزار انڈین نرسیز ہے اور دوستو گلف میں آج ٹوینٹی تھاوزنڈ انڈین نرسیز ہے اور دنیا میں انڈین نرس آئے اور اپنی سیوہ دے ایسی دنیا کی ڈیمانڈ رہتی ہے یہ سبھی چیزوں کو پوری کرنے کے لیے دیش میں گورمنٹ نے دوزار چود کے بعد چار فیج میں جو 157 میڈیکل کولیج کھولی ہے سبھی جگہ پہ ہم ایک نرسینگ کولیج چالو کرنا چاہتے ہیں دوسرا ایک بہت بڑا آن بیلنس ہے ساؤت کے آندرہ کرنا ٹک کیرلا اور تمیلاڈوں میں دیش کی کول نرسینگ کولیج میں سے 40 پرسن نرسینگ کولیج ہے چار سٹیٹ میں ہے 13 اسے سٹیٹ ہے وہاں کوئی میڈیکل کولیج ہی نہیں وہاں کوئی نرسینگ کولیج ہی نہیں ہے اور اس لیے بیہار جیسے سٹیٹ کی ایوال دو نرسینگ کولیج گورمنٹ کی ہے دس پرائیویٹ ہے تو وہاں آٹھ میڈیکل کولیج بنی ہے تو آٹھ میڈیکل کولیج میں نئی آٹھ ایٹ نرسینگ کولیج بیہار کو ملے گی تو اس کے پاس تھی کول کتنی دس پلس ٹو بارہ تھی آٹھ نہیں ملے گی آج تک بارہ تھی آٹھ پردان مدری جی کے ایک نرنہی سے کھلے گی ویسے ہی جارکھن میں کیول ایک بیہ سی نرسینگ کی کولیج تھی اور ٹویٹی پرائیویٹ نرسینگ کولیج تھی ایک کے سامنے پانچ گورنمنٹ نرسینگ کولیج کھلے گی ویسے سبی سٹیٹ میں میں آپ کو بتاؤ یوپی میں گورنمنٹ کی نرسینگ کولیج دس ہی تھی راجستان میں گیارہ مدی پردیش میں گیارہ بیہار میں دو جارکھن میں ایک اس سبی جگہ پہ چتنی میڈیکل کولیج بنی ہے اتنی نئی نرسینگ کولیج بنے گی تاکہ دیش کی نرسینگ کی ریکوارمنٹ پوری ہو دیش کی دیش کی یوہ مہیلہ اور یوہ بھائیو کو بھی بی ایس سی نرسینگ کرنے کی اپورچونیٹی ملے اور جوب کی بھی اپورچونیٹی ملے اس کے لئے پندرہ سو ستتر کروڑ روپیہ کواسی سی ای 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 نی منجوری دی ہے اور اگلے چوویش مہینے میں یہ نرسینگ کولیج کو پوری کر کے راجج کو راشٹ کو سمرپت کی جائے گی دوسرا مہتوپڑا نرسینگ ہوا ہے میڈیکل ڈیوائیس پولیسی نیشنل میڈیکل ڈیوائیس پولیسی 2023 نیشنل میڈیکل ڈیوائیس پولیسی کیا ہے دوستو میڈیکل سیکٹر یہ دیش کے لئے رائزنگ سیکٹر ہے اور آج دیش میں آیشمان بھارت یوزنا کا ایمپلیمنٹیشن ہونے سے اوست کوویڈ کے بات جیادہ پبلک اویرنیس ہونے سے دیش میں میڈل کلاس بڑھنے سے دیش میں میڈیکل ڈیوائیس کی ڈیوان بھی بڑھی اور اس اندوسٹریز دیش میں اور آگے بڑھانے کی آوشکتہ ہے اس آوشکتہ کو انکیس کرنے کے لئے سرکار نے میڈیکل ڈیوائیس پارک چار میڈیکل ڈیوائیس پارک لاشٹ یر یر میں سنکشن کیا اس کے علاوہ یہ سنڈرائز سیکٹر آج نائنٹی تھاوزن کروڑ کا اس کا قد ہے آنے والے دنوں میں آج ہم 75% میڈیکل ڈیوائیس ہم ایمپورٹ کرنا پڑ رہا ہے دیش میں ہم میڈیکل ڈیوائیس کا میڈیو فیکچرنگ کرے دیش کی ریکوارمنٹ کو پوری کرے اور دنیا کوم ہمارے میڈیکل ڈیوائیس ایکسپورٹ بھی کرے اس کے لیے ایک کامپریہنسیو ایفرٹ کرنا بہت آوشک تھا آج میڈیکل ڈیوائیس سیکٹر میں ڈیپارٹمنٹ اور بیو ٹیکنولوجی بھی اس کے پر ریسرچ کر رہا ہے ہیلتھ منسٹری اس کا ریگولیشن کر رہی ہے فارما منسٹری اس کا ڈیوائیس کے لیے فارما پارک کے دوارا میڈیکل ڈیوائیس پارک کے دوارا پریاس کر رہی ہے سکیل ڈیوائیس میڈیکل ڈیوائیس کے لیے ضروری ایکویپمنٹ بنانے کے لیے یا تو اس کے لیے جو ٹریننگ کیا آوشکتہ ہے وہ کرتی ہے چاروں منسٹری کے دوارا میڈیکل ڈیوائیس کے لیے کام ہو رہا ہے یہ میڈیکل ڈیوائیس پولیسی یہ چاروں منسٹری کے دوارا جو ایفرٹ ہو رہا ہے یہ ایفرٹ کو سسٹیمیٹک ڈیولوپمنٹ ایکسپ ایکسپانشن اس کا کومپریہنسیو کیسے ہو اس درستی سے پولیسی تیار کی گئی ہے یہ پولیسی کے تحت دیش میں سبھی میڈیکل ڈیوائیس میں ریگولیٹری سسٹیم ہیلتھ منسٹری کر رہی ہے لیکن اس کو ہولیسٹی کے اپروچ سے کرنا ہے تو کونسا ریگولیشن کیسے کرنا ہے میڈیکل ڈیوائیس کا سٹانڈر تاہی کرنا ہے تو بی آئی ایس بی اس میں اندر آئے گا اس کو کونسے کتنے سمیمے کیسے کرنا ہے اس کے ایک ٹائم لائن تاہی ہو جائے ایک ہولیسٹی کال اپروچ کے ساتھ ہم میڈیکل ڈیوائیس اندرسٹریز کو آگے بڑھا سکے اس کے لیے ایفرٹ کرنے کے لیے پولیسی جب تیار کی گئے اس میں انیبلنگ انفراشٹکچر ہمیں جب میڈیکل ڈیوائیس کو ڈیوالوف کرنا ہے اندرسٹریز کو ڈیوالوف کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری انفراشٹکچر کی آوشکتہ ہوتی ہے تو میڈیکل ڈیوائیس پارک بنا میڈیکل ڈیوائیس پارک میں ٹیسٹنگ فیسلیٹی کیسے بنے اس کے لیے کلاسٹر اپروچ سے میڈیکل ڈیوائیس کلاسٹر کا چھوٹے 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 اندرسٹریز ہو تو یہ سب اندرسٹریز کے لیے ٹریننگ کی آوشکتہ ہوتی ہے تو کس اس اندرسٹریز میں کس ٹائپ کا مین پاور چاہیے مین پاور تیار کرنے کے لیے سیلے بس تیار کرنا پڑے گا سیلے بس تیار کرنے کا کام ہو تو یہ کومپریہنسیو پارٹ میں بن جائے گا اس میں چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ کی ریکوائیرمنٹ ہوتی ہے تو چھوٹے میڈیکل ڈیوائیز برانے کے لیے چھوٹے کمپوننٹ کا ریسرچ کرنا اس کا مینو فیکسرنگ کرنا اس کے لیے ڈاون سٹریم اندرسٹریز ڈاولپ کرنے کے لیے ویوستہ کرنا ایک برانڈ انڈیا کے روپ میں اس کو پرموٹ کرنا ایسا کر کے ایک ہولیسٹک اپروچ سے ہم میڈیکل ڈیوائیز اندرسٹریز کو آگے بڑھا کے ہم اس کو ہم اگلے دس پندر سال میں اس کا قاتل پہل پرسند سے آگے بڑھ رہا ہے تو جس طرح سے یہ اندرسٹریز آگے بڑھ رہی ہے اور ہم اس کو پولیسی کے تحت اس سسٹم میں لائیں گے ایک کامپریہنسیو اپروچ سے ہم اس میں کام کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب دیش آجادی کا شرطاب دیوش مناتا ہو تب پچیس سال میں ہم دیش کو میڈیکل ڈیوائز سیکٹر میں ایک پرموک روپ میں دنیا میں ستھاپیت کر پائیں گے ہمارے یہ ریکوارمنٹ بھی پوری کر پائیں گے میکن انڈیا کو پروسساہیت کر پائیں گے اور ہم دنیا کو بھی انڈیا میں آ کے انویسٹ کریں ایوڈیا لیکے انڈیا میں آئے اس کے لیے بھی ایک ایٹموس پیر باتاوان تیار کرنا بہت آوشک ہوتا ہے وہ بھی اس سے ہوگا کون ملا کے میڈیکل ڈیوائز پولیسی دیش میں میڈیکل ڈیوائز سیکٹر کو آگے بڑھنے میں پروسساہن کرے گی اور خولیسٹک اپروچ کے ساتھ سب ہی منیسٹری ساتھ میں مل کے اس کو تیجی سے آگے بڑھا سکے ایک ہی وے میں ایک ہی سسٹم سے ایک ہی پات پہ آگے بڑھ کے اس کو بو سٹھپ کرے اس کا افدیش تھا جی questions نیراج سر نیراج ہو نیوزیٹن انڈیا سے ہمارا سوال منسوک منڈاویا سر سے ہے آپ نے کہا کہ ایک لاکھ ہٹھارہ ہزار نرسنگ کی سیٹیں ہیں ابھی دیش میں اور نئے کولیجز کھولنے کی بھی گھوشنا کی ہے نئے آج کیبینٹ نے منجوری دی ہے تو موجودہ میں جو ویوستہ ہے بی ایسی نرسنگ کی ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سیٹوں میں سے کتنی سیٹیں کھالی رہتی ہیں اور یہ جو ایک سو سنتاون سبھی نرسنگ کولیج کھولے جا رہے ہیں یہ سبھی اٹیچ رہیں گے میڈیکل کولیج سے جی بہت کلیر مینشن ہے کہ جہاں میڈیکل کولیج ہم نے کھولی ہے وہاں ہی ہمیں نرسنگ کولیج کھولنی ہے کیونکہ نرسنگ کولیج کے لیے اس کو ہسپیٹل آوشک ہوتی ہے اور میڈیکل کولیج کے ساتھ جوڑ جانے سے ویسے ہی میڈیکل کولیج کھولی ہے تو وہاں نرسنگ کولیج کھولے تو اس کو فیسیلیٹی بھی وہاں ہی کریٹ ہو جاتی ہے کوئی کیس میں اس کو چینج کرنا ہے کہ وہاں وہ میڈیکل کولیج میں ابھی نرسنگ کولیج ہے اور آپ نے ابھی سنکشن کر دی ہے تو خاص کیس میں اس کو دوسرے ڈسٹرک کی میڈیکل کولیج کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے تو ہم اس کو انومتی دیں گے ششیر ایک جے ابھی کتنی کھالی رہ جاتی ہیں کوئی کھالی نہیں رہتی ہے بھر جاتی ہے اس کے ڈیمانڈ ہے جادی اس میں ایک میڈیکل ایک نرسنگ کولیج میں سو سیٹ ملے گی تو کول ملا کے ایک سو ستاون ہے تو پندرہ ہزار سیٹ ایڈ ہوگی ششیر پندرہ ہزار ساتھ سو سیٹ ایڈ ہوگی ششیر ہندو بزنس لائن سے سر بیرا سوال یہ ہے کہ نیو میڈیکل ڈیوائیس پولیسی میں آپ کتنا انویسٹمنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اگر جوب کرییشن کی بات کریں تو کس طرح کی میں آج بھی آٹومیٹک روٹ سے ایڈ آئی بھی آتی ہے اور اس میں انویسٹمنٹ لگاتار ہوتا ہی جا رہا ہے ٹین پرسند سے ٹیل پرسند تک پرتیور انویسٹریز کا گروت ہوتا ہے اور آنے والے دینوں میں اس کا اور گروت ہو اور انویسٹمنٹ آئے اس کے لئے پریاس کیا جائے گا سباش سباش مجھے رکوارمنٹ ہمارے دیش میں ہی پوری ہو ایسا پریاس کے بھاگروپ یہ پولیسی ہے اور اس نرسیگ کولیجز اس لیل بیٹھوٹلی سنترلی فندید پروگرام اور ستیٹس بھیل آنسو بھی ہم دس کروڑ دیں گے اس کے علاوہ انویسٹ کرنا ہے اس کو اور فیسلیٹی کرنا ہے ایک اس کا وہ بنے گا پروڈیکٹ ریپورٹ ہے پروڈیکٹ ریپورٹ کی انوصر ہم پیسا دیں گے اور جیادہ ایڈ کرنا ہے مانسو بھائی آپ نے جو 157 کولیجز کا آنونسمنٹ کیا ہے اس میں کچھ بڑے راجوں کے بریک اپ مل پائیں گے جہاں پہ کولیجز اسٹیبلش ہوں گے سب سے زیادہ کون سے راججو میں اسٹیبلش ہوں گے سبھی راججو میں جس طرح سے اس کو میڈیکل کولیج دی گئی ہے پور اگزامپل راجستان میں 23 میڈیکل کولیج دی گئی ہے انہوں نے سب سے زیادہ میڈیکل کولیج کیا تو اس کو 23 ملے گی ویسے ہی سبھی راججو کو یو پی کو انہوں نے بھی سبھی دسٹرک میں انہوں نے تو زیادہ کر دیا 26 کر دیا ہے تو 26 میڈیکل کولیج نرسنگ کولیج ملے گی ویسے جس سٹیٹ نے جتنی ایم بی بی ایس کی کولیج چالو کی ہے میڈیکل کولیج چالو کی ہے اتنی ہی اس کو نرسنگ کولیج دی جائے گی سر آپ نے بولا انویسٹمنٹ ایمپروو کرنے کے لیے میڈیکل دیوائیس سیکٹر میں یہ پولیسی لی آئی جارہی ہے لیکن اس کے لیے کیا پی ایلائیس کوئی نئی پی ایلائیس کیم بھی انٹریڈیوز کرے گی گورنمنٹ انٹریڈیوز کر دی ہے پی ایلائی ون اور پی ایلائی ٹو اور اس کا ایک پارٹ تھا کہ ہم دیش میں چار میڈیکل ڈیوائیس پارک بنایا ہے ایک ہم ہیماشل بنا رہے ہیں دوسرا یوپی میں تیسرا گجرات میں چوتھا آندھرپردیش میں چار میڈیکل ڈیوائیس پارک اور ڈیلی سینکشن لازٹ یئر میں ہو چکا ہے اس کے لیے کئی ایسی دیش کی ریکوارمنٹ والی جنرل میڈیکل ڈیوائیس تھے لیکن دیش میں نہیں بنتا تھا ڈیمانڈ جادی تھی میموگرافی ماشین سکیننگ ماشین ایسے کئی ٹائپ کے ماشین تھا دیش میں جادی ریکوارمنٹ ہونے کے باد دیمپورٹ پرام ڈیپنڈنٹس تھے آج مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہے ہیں کہ ایسے ٹوینٹی سکس میڈیکل ڈیوائیس کے لیے ہم نے پی آلائیس سینکشن کیا تھا اس میں سے نائنٹین میڈیکل ڈیوائیس کا مینوفیکچرنگ اوڑیڈی دیش میں سٹارٹ ہو چکا ہے پھوش میں ایسے ہی آوشکتہ ہوگی ابھی آوشکتہ تھی تو پی اے لائے لائے میڈیکل ڈیوائیس پارک لائے ویسے میڈیکل ڈیوائیس پولیس ہی لائے تاکہ ایک سنڈرائز سیکٹر جو سمائی پر ہم انیسٹیو لے لیتے ہیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے جب آئیٹی سیکٹر آیا تب ہم نے سمائی پر دیش نے انیسٹیو لیا تھا آج ہم آئیٹی پارک کا ہب بن گئے ویسے دیش میں میڈیکل ڈیوائیس کے لیے ایکو سسٹم بنانی ہے اپورچونیٹی کو اینکیس کرنے کے لیے ایکو سسٹم بنانے کے لیے میڈیکل ڈیوائیس پولیسی کی آوشکتہ لگی تو ابھی ہم لے کے آئے پھوش میں ایسا کوئی سٹیپ لینے کے آوشکتہ ہوگی تو سمائی سمائی پر ہم لیتے رہیں گے سنگل وینڈو اپروول کا پرپوزل دیا گیا تھا تو کیا جو آج سنگل وینڈو اپروولیسی سیکنڈلی سر جس نائنٹین مینوفیکچرنگ جس ڈیوائیس کی ہو رہی ہے تو اس میں کیا امپورٹ ڈیوٹی کو بڑھانے کا کوئی پلان کوئی پرپوزل سر آپ فنانس منسٹری کو ان نائنٹ جو ہم دیش میں بنا پا رہے ہیں اور جس کا سیل ہم کر پا رہے ہیں پرپرلی اس میں دو چیز ہے امپورٹ ڈیوٹی بڑھا کے امپورٹ کو ریسٹرک کرنا لیکن جب ہم ریسٹرک کرنے کی کوشش کرتے تو دو چیزوں کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے دیش میں مینوفیکچرنگ کیاپیسٹی کتنی ہے کیا ہم ہماری ریکوارمنٹ کو پورا کر پا رہے ہیں اور جب ایکسیس امپورٹ ہو کے ہماری انڈسٹریز کو نیگیٹیو ایفیکٹ کرتا ہو بیشی ستیتی میں فینانس منسٹری اس کے پر امپورٹ ڈیوٹی بڑھاتی ہے تو ہر یہ سب میڈیکل ڈیوائیس ہو ایپی آئے ہو ہر بجٹ کے پہلے اور کئی ایسینسیل میڈیسین ہو اس کے پر ڈیٹیل سٹڈی ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے کیسی ستیتی ہے ورلڈ وائیڈ انڈیا کی کیا ستیتی ہے ہماری کیا ریکوارمنٹ ہے ہماری کیا پروڈکشن کیپیسیٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان میں سے کئی راستہ نکلتا ہے اس میں سے ہی ہمیں آوشکتہ لگی تھی کہ ہمیں میڈیکل ڈیوائیس پولیسی ہمیں پی ایلائی سکیم لانی چاہیے تو جب ہم پی ایلائی سکیم لائے فارما سیکٹر میں تب ہم نے اس میں سے ہمیں نکلا کی ایپی آئی کئی ایسے ہے 53 ایپی آئی ایسے نکل آئے تھے جو ایپی آئی 98% ایمپورٹ پر ڈیپینڈنٹس تھے اور یہ ایمپورٹ پر کبھی کوئی گڑ بڑ ہوئی تو دیش کی فارمولیشن انڈسٹریز پر نیگیٹیو ایفیکٹ آئے گی اور فارمولیشن پر نیگیٹیو ایفیکٹ آئے گی تو دیش کی ریکوارمنٹ پر اور ایکسپورٹ پر بھی نیگیٹیو ایفیکٹ آئے گی تو اُس وقت ہم نے ایمیڈیٹیو لیا تھا ایمیڈیٹلی اور پیل آئی ونس کیم لے کے آئے تھے اور آج وہ سکسسپولی آپریٹ ہو رہی ہے کئی ایپی آئی دیش میں مینیو فیکچرنگ ہونا چالو ہو گیا ایمپورٹ پر ڈیپینڈنسی ہماری کم ہو گئی دیش کا کانفیڈنس بیٹ ہوا بیسے اُس کے باد ہم نے تہی کیا کہ ہمیں ایسا نہیں دنیا کے مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہے اور اگریسیو لی جانا ہے سستا مال دنیا میں ہمیں بیجنا ہے تو پیل آئی ٹو لائے پندرہ ہزار کروڑ کی اور پیل آئی ٹو سے ہم نے بڑی انڈسٹیز کو بھی اپورچونیٹی دی کہ آئیے یہ انڈیا میں بنایے اور دنیا میں بیچی تو اس میں بھی بہت اچھی سفلتہ ملی ہے پیل آئی دونوں سکیم میں سمجھ سمجھ پر ہم ایکشن کرتے جا رہا ہے میڈیکل ڈیوائس کے لیے جو سنگل وینڈو کلیرنس کی بات کر رہے ہیں اس میں راجیوں کی بھومکہ بھی ہوگی تو راجیے کس طرح سے سنگل وینڈو کلیرنس میں آئیں گے کیا وہ کوئی ڈیڈیکیٹڈ پلیٹ فرم ہوگا جہاں پر راج سرکاری بھی ایک ہی ساتھ کلیرنس دے دیں گی اس میں ایک ڈیڈیٹل پلیٹ فرم کے دوارا اپلیکیشن تو اس کو سٹیٹ میں ہی کرنی ہوتی ہے لیکن پورٹل سیم ہو تو سٹیٹ میں اپلیکیشن آئی اور اٹومیٹک سینٹرل میں آگئی سنگل وینڈو سسٹم میں بہت سفلتہ ملی ہے اور انڈسٹریز اس سے ایٹریک بھی ہوتی ہے اور اس میں ہمیں ایکچول انڈسٹریز کو کیا دکتیں ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے رہتی ہے کہاں ہے فائل اس کی کہاں آگے بڑی کون سی اپروول چاہیے تھی کتنی اپروول ملی کتنی اپروول نہیں ملی نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی وہ آنسرے بل رہتے ہیں سب لوگ اس لئے سنگل وینڈو سسٹم اپیوگی ہوتی یہ اس کو پوچھو ساکھ بڑی تم این لادو ای جای تشکر دیگر اور پڑی آراد کنasantان ہمارے کنید ہی جا یہ بید میں ہے میں پڑی آنکملکی کے لئے کرنی دیگر ہوتا مداری سکری دیگر دیگر کنید اکنی چیز فعلا بیشیر نیتی ویڈیو honoring کنید سکریم را بیشیر میں جانبی دیگر کنید اور پسکہ میں يحول کرنی دیگر کنید اور پڑی آرگی کنید دیگر 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 کنید will reach 12% and as of today the market is of 11 billion and we are targeting it to take it to 50 billion US dollars in the next 5 years تو 90,000 کروڑ سے 4,5,000,000 کروڑ تک اس مارکت کو لے جانے کا کام ہے so this will create a lot of jobs in the country and also cut down our dependence on others and give boost to the Aatmanirva Bharat and the Make in India program secondly as you know Prime Minister Modi's government in the last 8.5 years has opened many medical colleges across the country making good quality medical education available in India a record number of colleges have been opened and today a decision has been taken to open 157 new nursing colleges each college will get 10 crore rupees the total cost of this project for the government of India will be 1,570 crore rupees total number of nursing seats will be available 15,700 and the quality will be as per the global benchmark and this will help to cater to the need of India and also help India if you look in the past in various parts of the world Indian nurses are doing a brilliant job and with this number of increase in seats 15,700 it will help us to cater to the medical sector locally and globally as well so all I can say is it will balance the current market share market share market share means the number of colleges in the southern India is about 40% of the total number of seats and whereas states like Bihar, Jharkand and other states Uttar Pradesh and Rajasthan didn't have that number of nursing colleges so they will get the advantage where they have opened many such medical colleges like UP26 and 23 in Rajasthan and such other states. they will get a lot of nursing colleges and this policy will benefit them and the students whether it is boy or girl in the field of nursing. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.